اسلام علیکم دوستو آپ نے جھارکھن کا جو معاملہ ہوا وہ سن لیا ہے اور ہمارے مسلمانوں کا بھی رویہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو اپنے اوپر آتی ہے تو اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتے ہیں اور اگر کوئی ویسا معاملہ ہو جائے ملک کے اندر آپس میں یعنی ایک دوسرے مذہب کا معاملہ ہو تو اس کے اندر خوب واہواہی بٹوڑنے کے لئے ہیں یعنی اگر ظلم کے خلاف بولیں بہت اچھی بات ہے لیکن ظلم کے خلاف بولنے کے اندر نیت اور ارادہ یہ ہو کہ ہم ہماری وہواہ ہو ہمارے چرچے ہو تو اس میں ظاہر طور پر دنیا میں تھا فائدہ ہے لیکن ویسا حقیقت میں بہت نیچ حرکت ہے اب معاملہ سامنے آیا ہے بیہار کے ایک کشنگن کا اس کے اوپر نہ تو کوئی آواز اٹھائے گا معلوم ہے نہ کوئی مسلمان اس کے اوپر بولے گا نہ کوئی سوشل میڈیا پر اس پر دکھائے جائے گا اور کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا جو شاروک نے ایک گھنونہ عمل کیا ہے اس کے اوپر لیکن ان کے اوپر نہیں بولے گا بیہار کے ایک کشنگن کے اندر جلال الدین اور زلفقان نامی دو شخص جو آپس میں معمو بھنجے ہیں ان کو پکڑا گیا اور ان کی بیرہمی سے ہتھیا کر دی گئی آپ کو پورے معاملے کی جانکاری دے رہا ہوں اور پھر ان کے گھر کے والوں کی جو خبر آئی ہے جو گھر والوں کو بیان آیا وہ بھی آپ ویڈیو آپ دیکھیں گے تھوڑی سا آپ سے گزارش ہے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب در اکر لیجئے جلال الدین اور زلفقان کو لوگوں نے پکڑا اس اور الزام لگایا کہ یہ چور ہیں چوری کے الزام لگا کر ان کی بیرہمی سے پٹائی کی وہاں ان کی موت ہو گئی اس کے بعد میں آپ ان کے گھر والوں کا بیان سننے جئے آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آواز سب کے لیے اٹھانی چاہیے آپ مسلمان ہیں مسلمانوں کے لیے بھی آپ مسلمان ہیں اگر کسی ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو جس کے اوپر بھی کوئی ظلم ہو تو آواز اٹھانی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوں ایک کی آواز اٹھائیں دوسرے کے آواز دوانے کوشش کریں دوستو آخر میں آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی رائے ضرور لکھیں دونوں آپ کا بھائی ہے ایک بھانجا ایک بھانجا نسا کرتا تھا مارا کون لوگ ہے مارا آدھی واسی لوگ کس آروں کو چلتے مارا ہے آپ کا بھائی کا نام کیا ہے جلال کتنی عمر ہوگی انگی اس نے عمر ہوگی چاہترز ہوگی اور بھانجا بھانجا کا عمر پہنٹیس نام کیا انگا اور آپ کا نام میرے نام کمرل بھانجا کا نام ذلپکار ہے آپ کا کمرل نام ہے بھانجا